برطانیہ نے کورونا وائرس کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے پورتگال سے آنے والوں پر کرنٹینہ کی پابندی آہد کر دی جبکہ دیگر سات ممالک بھی اس پابندی کا شکار ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد برطانیہ نے یورپی ملک پورتگال کو سفر کے لیے محفوظ ملکوں کی فہرس سے خارج کر دیا ہے جس کی وجہ سے پورتگال سے برطانیہ آنے والوں کو دس دن کے لیے کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا برطانیہ نے سات دیگر ممالک جن میں افغانستان، بہرین، کوسٹا ریکہ، مصر، سری لنکا، سودان، ترینی داد اور ٹو بے کو شامل ہیں کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے جہاں سے آنے والوں کو اپنے خرچ پر دس دن کے لیے ہوتل میں کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا ائر لائنز اور سیاحتی کمپنیوں نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے تاہم ٹرانسپورٹ سیکرٹری گرانٹ شاپس نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے حکومت کی حالیہ پابندیوں کی وجہ سے برطانیہ کی سفری مارکٹ ایک بار پھر بند ہو گئی ہے جسے چند ہفتے قبل ہی کھولا گیا تھا یاد رہے کہ ستائیس مئی سے برطانیہ میں ٹرافک لائٹ سسٹم نافذ ہے جس کے تحت ریڈ اور ایمبر لسٹ میں شامل ممالک کے سفر کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی پرتگال برطانوی شہریوں کے لیے چھوٹیاں گزارنے کے لیے پسندیدہ ترین ملک رہا ہے اور اب تک یہ گرین لسٹ میں شامل تھا اور اس کے سفر کی وجہ سے سیاحت کی سنت کو کچھ سہرہ مل گیا تھا اب کارنٹینہ کی پابندی کی وجہ سے ہزاروں پروازوں اور ہوتیلز کی بوکنگ منسوخ کر دی گئی ہے اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے برطانوی ائرلائنز کے حضرت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور ائرلائنز نے حکومتی امداد کے حصول کی اپیل کر دی ہے تاکہ ملازمین کو بیروزگار ہونے سے بچایا جا سکے دوسری جانب پرتگال میں موجود برطانوی شہریوں نے اس فیصلے پر سخت پریشانی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کیا ہے کہ سفری آزادیوں کے لیے بہتر سسٹم نافذ کیا جائے گا مقیم احمد سٹی نیوز لندن نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجے ماری ویب سائٹ سٹینیوز ایسٹی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سٹینیوز ایسٹی